میرے لیے یہ موضوع بہت ہی مشکل اور میں اس کو کوئی بات شاید نہ کر سکوں لیکن میں خوش نصیبوں میں سے ہوں جو سید ابوالہ مودودی صاحب کو دھاکے کے جمعیت کا اجتماع ارکان تھا اور آخری جمعیت کا اجتماع ارکان پورے مشغل پاکستان میں تھا اس میں بھی لے کر گیا ہوں یہ میری خوش نصیبیوں میں سے ہے لیکن دوسرے دن جب پلٹن میدان کا جنسہ تھا وہ ہم نہیں پہن سکے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پلٹن میدان کا جلسہ ہو جاتا تو شاید بہت سی چیزیں اور کم ہو جاتی چند باتیں میں ضرور آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ بنگلہ دیش کس نے بنایا لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش مجیب الرحمن نے بنایا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بنگلہ دیش ہم نے بنایا شیخ مجیب الرحمن سے زیادہ ذلفغار البھٹو اللہیہ خان نے بنایا مجھے وہ دن یاد ہے جب اسی سیٹیں اکیاسی سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں اور ایک سو ساٹھ سیٹیں شیخ مجیب الرحمن کی تھیں اور اسمبلی کے لیے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم اقتدار میں آئیں گے اور پور پاکستان پر حکومت کریں گے اور اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ ادھر تم ادھر ہم اور اسمبلیوں کو ملتبی کیا گیا وہ دن شاید میں زندگی میں نہ بھل سکوں میں بھی اپنے گھر سے لنگی باندھ کے نکلا بیوی سالی لپیٹ گے نکلی تاکہ وہ بنگالی محسوس ہو اور ہماری جانے بچ جائیں اس طرح ان کے اندر ایک فرسٹریشن تھا جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے میری بیوی بتاتی ہے غربت کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کے پاس بلاوز نہیں ہوتا تھا وہ سامنے دریا میں اس میں ڈھکی مالتی تھی اور اندر نہا کے اور وہیں اپنے آپ کو لپیٹ کے باہر نکلتی ہیں بھات سے زیادہ انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا میرا وہاں اللہ نے بہت بڑا کاروبار دیا تھا تو میرے کھانے پینے کے کاروبار میں جو خواتین بچاری سل پتھر کے اوپر آج تو لوگ شاید جانتے ہیں کہ سل پتھر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ قیمہ پیس کے کباب بناتی ہیں دنبرگر بناتے تھے ہم لوگ پور نیمہ میری دکان کا نام تھا پور نیمہ بنگالی نے کہتے ہیں چودنی کی چاند پور پور نیمہ اس نے ایک بار تو یہ وہ واقعات تھے جس کے ذمہ دار ہم ہیں لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں ایک انگر جو ہو گیا اس سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا کیا ہم دوسروں کو حقیر سمجھ کے جس طرح ہم بنگالی کو حقیر سمجھتے تھے یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے اسے چھوٹا قط کہہ گیا ہم فوج میں نہیں لیتے تھے کہ وہ چھوٹا قط ہے آج وہی بنگال دیکھ لیجئے کہاں ہے تعلیم میں تو پہلے بھی ہم سے آگے تھا لیکن آج بھی وہ ہم سے آگے ہے وہاں کی لوگ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں ان کی معیشت کہاں پہنچ چکی ہے اور چیزیں فوج وغیرہ میں کتنا بڑا رول ہے لیکن ہم انہیں بہت حقیر سمجھتے تھے اور جب ہم نے کسی لوگوں کو حقیر سمجھا میں آپ سے سچ کہتا ہوں جوتے والے کو بھی اگر پالش کرنے والے کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی معاف نہیں کرے گا یہ نہ سمجھئے کہ قوموں کو میں بس ایک آخری بات انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش ہم اس خوفناک واقعے سے جو سولہ دسمبر کو ہوا تھا کوئی سبق حاصل کریں اور اس سے پہلے میں ایک بات اور کرلوں کہ ایک ٹریجڈی ہی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ جب ہمیں ٹریننگ دی گئی پاکستان آرمی نے البدر الشمس کی تو ہم سے دو فوٹو انہوں نے لیے ایک فارم بھروایا اس فارم پہ ہمارا نام والد کا نام گھر کا پتا یہ سب کچھ تھا ہمارے دستخط اور ایک فوٹو اس کے اوپر اٹیج کر دیا انہوں نے اور یہ فوٹو ہمیں کارٹ پہ لگا کے دے دیا کہ آپ کی ٹریننگ ہو گئی جس وقت انڈیا اور مکتبہ نہیں آئے تو ہماری بدنصیبی یا بدقسمتی کہ ہم اسے برزائے نہیں کر سکے اس ریکارڈ کو اب ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا جن کو فانسی ہوئی جو پکڑے گئے جو سب لوگ کہ ہم اس میں نہیں تھے حالانکہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا تھا اس کے بعد کہ اگر بنگلہ دیش کے اوپر آج حملہ ہو تو کیا آپ بنگلہ دیش کی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے اسی طرح جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے اس کا ساتھ دیا بارہل عبدالقادر مللہ شہید ہو دیگر وہ شہید ہوئے عبدالمالک شاہ جمال چودری اور ڈاکٹر مصطفیٰ شوقت یہ تینوں جمعیت کے ناظر میں آلہ تھے وہاں کے اور تینوں کو تینوں کو شہید کیا گیا یہ سب وہ چیزیں ہیں آخر میں میں بات کر کے اپنا ختم کروں گا کہ کاش ہم نے سولہ دسمبر سے کوئی سبق نہیں دیا ہوتا اور آج میں بالکل آپ کو حوالے دے رہا ہوں تین کالموں کے کیونکہ میرے تعلق ذرا سے ایک تو محمود شام نے لکھا ہے اور ایک لکھا ہے آپ کے ایک اور کالم نبیز نے اور آج ایک تیسرا کالم بھی لکھا گیا اسی موضوع کے اوپر جس میں آخر میں یہ ذکر ہے کیا یہی سب کچھ اب ہم بلوچستان کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہیں ہماری آنکھیں کھل جانا چاہیے آج بھی جو کالم آیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بلوچستان کے وسائل اور للچائی بھی نظر ہیں آپ جانتے ہیں آپ کا دشمن وہاں بھی وہی کام کرنا چاہتا تھا بنگلہ دیش میں جو اس پہ وہ کامیار ہوا اور وہی آج آپ کا دشمن اور آپ کے وہ سب لوگ یہ یہودی اور نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ وہی چاہ رہے ہیں اور ہم بلوچستان کو حقیق بھی سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ آپ سب کے سامنے ہیں اگر آج بھی ہمیں ہوش نہیں آیا تو بہت افسوس کا مقام ہوگا ہمیں اس دن سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے موسیقی